بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو اس وڈیو کے اندر میں آپ کو چھیں ایسی اپلیکشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو سچ میں کرزہ فرام کرتی ہیں دوستو آپ صرف پانچ منٹ کے اندر اندر ان اپلیکشن سے کرزہ حاصل کر سکتے ہیں دوستو آپ ایک ہزار سے دس ہزار روپے تک بھی کرزہ لے سکتے ہیں اور دس ہزار سے پچاس ہزار روپے تک بھی کرزہ آپ کو مل جائے گا یا پھر آپ ایک لاکھ روپے تک بھی کرزہ لے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ دو لاکھ یا پانچ لاکھ روپے تک آپ کرزہ لے سکتے ہیں ان اپلیکشن سے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ان اپلیکشن کے ریویو دوں گا کون سی اپلیکشن سے آپ کو کرزہ لینا چاہیے کون سی اپلیکشن سے آپ کو کرزہ نہیں لینا چاہیے یہ بھی اس وڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ دوستہ میں آپ کو ان اپلیکشن کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ ان اپلیکشن سے کرزہ لیتے ہیں اور آپ واپس نہیں کرتے تو کون کون سے نقصانات آپ کو اٹھانے پڑیں گے تمام طرح تفصیلات سٹیپ بے سٹیپ اس وڈیو کے اندر آپ کو فراہم کی جائے گی تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پر جو اپلیکشن ہے اس کا نام ہے جی فوری منی کریڈٹ لون تو فوری منی اپلیکشن کا نام ہے اگر آپ اس اپلیکشن سے لون لینا چاہتے ہیں کرزہ لینا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کو یاد رکھنے چاہیے اس اپلیکشن کو تقریبا پاکستان کے ون ملین پلس لوگ استعمال کر رہے ہیں یعنی ایک دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس اپلیکشن کو انسٹال کیا ہوا ہے دولور کیا ہوا ہے تقریبا پانچ ساڑے پانچ ہزار کے قریب ان کے ریویوز موجود ہیں اگر آپ اس اپلیکشن کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں اس سے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کی تھوڑ سی تفصیل آپ نوٹ کر لیں یہ اپلیکشن دوستو پانچ منٹ کے اندر اندر آپ کو کرزہ فرام کرتی ہے زیادہ زیادہ ایک گھنٹہ لگے گا ایک گھنٹے کے اندر اندر کرزہ آپ کے اکونٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا زیادہ سے زیادہ آپ اس اپلیکشن سے دوستو پچاس ہزار پہ تک کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اکانیمٹ ڈیس کے لیے آپ کرزہ لے سکتے ہیں نائٹی من ڈیس کے لیے اگر آپ چاہیں تو تین سو پیسے ڈیس یعنی ایک سال کے لیے بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس اپلیکشن سے اور اس کے بعد دوستو جو انٹرسٹیٹ ہے یعنی جو سود ہے وہ آپ کو چودہ شریعت چار فصد تک پے کرنا ہوگا زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے میکسیمم جو ہے بیس فصد تک آپ جو ہے اس کا جو ہے پے کرنگ ٹوٹل سروش چارجز ملا کے اور مرک اپ ملا کے ٹھیک ہے تو بیس فصد آپ نے یہ پے کرنا ہوگا اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے کچھ کلکولیشن کر کے بتائی ہے مرک اپ ڈال کے آپ کو کتنا پے کرنا ہوگا تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے لنک نیچے ڈسرپشن کے اندر دیا ہوا ہے آپ اس کو یہاں آکے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر آپ اس اپلیکشن سے لون لینا چاہتے ہیں تو سمپل طریقہ کار ہے آپ نے اس اپلیکشن کو انسٹول کرنا ہے اس کے بعد کم از کم آپ کے ایکیس سال ہونے چاہیے کرزہ لینے کے لیے انسٹول کرنے کے بعد آپ نے اپنا کاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اس ویب سیٹ کو اپنی آئی ڈی بنانی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپلائی کر لینا ہے لون کے لیے اگر آپ اس اپلیکشن کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو راولپنڈی کے اندر ان کا ہیڈ آفیس موجود ہے یہاں پہ ان کا اڈریس دیا ہوا ہے یہ اسگر مال کمرشل ایریا گل ریز ہاؤزنگ سکیم فیز ٹو راولپنڈی تو آپ ان کے اڈریس کے اوپر بھی ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ان کی ای میل موجود ہے آپ ای میل کے ذریعے بھی ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اگرے والی جو اپلیکشن ہے نمبر دو پہ نمبر دو پہ جو اپلیکشن ہے اس کا نام ہے اے آئی کیش یہ ای کیش اپلیکشن کو بھی دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اس کو استعمال کر رہی ہیں تقریباً بارہ ہزار سے زیادہ ان کے ریویوز ہیں اپلیکشن کے اور اگر آپ اس اپلیکشن سے لون لینا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل آپ نوٹ کر لیں دوستو اس اپلیکشن سے زیادہ سے زیادہ جو آپ کرزہ لے سکتے ہیں یہاں پہ نوٹ کر لیں دس ہزار پیسے لے کر پچاس ہزار پیسے کا کرزہ جو ہے آپ کو اس اپلیکشن سے مل جائے گا صرف پانچ منٹ کے اندر اندر یہ کرزہ آپ کو دیا جائے گا جب آپ ڈاکومنٹ سے لوڈ کریں گے اس اپلیکشن کے اوپر تو پانچ منٹ کے اندر اندر لون کا اپروول آپ کو مل جائے گا ٹھیکے اس کے بعد دوستو جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں دس ہزار پیسے لے کر پچاس ہزار رپیسے کا کرزہ آپ کو دیا جائے گا اور اگر آپ چاہیں تو ایک آنوے ڈیس کے لئے آپ کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو تین سو پینسٹ ڈیس کے لئے آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد لون انٹرسٹ ریٹ کے بات کے لئے تو پر ایئر آپ نے دس اشاریہ پچانوے پچانوے فیصد جو ہے سود پی کرنا ہوگا ٹھیک ہے دس اشاریہ پچانوے فیصد سالانہ آپ نے سود پی کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کلکولیشن کر کے بتائی ہے سود کی کہ اگر آپ کرزہ لیتی ہیں تو اس کے بعد آپ کو انٹرسٹ کتنا پی کرنا ہوگا ٹھیک ڈیٹیل آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس سے دوستو اگر آپ لون لینا چاہتے ہیں تو ان کے ریکائیمنٹ یہ ہے کہ آپ کی ایجیکی سے باون سال کے ترمیان میں ہونے چاہیے پاکستان کی نیشنلٹی آپ کے پاس ہونا چاہیے منتھلی انکم آپ کی ہونی چاہیے یعنی اگر آپ مہانہ بیس پر کہیں پر جوب کرتے ہیں سیلری لیتے ہیں تو پھر آپ کو کرزہ ملے گا اس اپلیکیشن سے مکمل ان کا جو سسٹم ہے تو قرضہ دینے کا نمبر ایک پہ تو آپ نے اپلیکیشن کو انسٹرول کرنا ہے اس کے بعد اپنا اکاؤنٹ آپ نے اس کے اوپر بنانا ہے مکمل ریسٹیشن اپنے کروانی ہے نمبر تین پہ آپ نے جو ہے پرسنل انفرمیشن کو پروائیڈ کرنی ہے نمبر چار پہ جو ہے آپ نے ویٹ کرنا ہے آپ کی جو درخواستہ اس کو رویو کیا جائے گا چیک کیا جائے گا اس کے بعد نمبر پانچ پہ آپ کو کرزہ دینا ہے یا نہیں دینا اس کا فیصلہ کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں اس کے بعد دوسرا اگر آپ اس اپلیکیشن کے نمائندے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں مالکان سے تو انہوں نے کسٹمر سرویسز ہیل پلن دی ہوئی ہے آپ اس نمبر کو پر رابطہ کر سکتے ہیں ویٹس اپ نمبر میں ان کا یہاں پہ دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ان کا اڈریس یہاں پہ اسلام آباد کا موجود ہے اسلام آباد ٹھیک ہے سٹریڈ نمبر ون ایٹ ہوس نمبر ٹھیک ہے تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ پاکستانی اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو اگلے والی اپلیکیشن کے طرف جاتی ہیں اس اپلیکیشن کا نام ہے جی ایزی کیش لون اون لائن ٹھیک ہے تو ایزی کیش لون اپلیکیشن سے بھی آپ لے سکتے ہیں لون یہ نیو اپلیکیشن ہے ایک لاکھ سے زیادہ لگوں نے اس کو ڈونڈ کیا ہوا ہے ٹیلم آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں آپ اس اپلیکیشن سے ایک ہزار پیسے لے کر دو لاکھ روپیتہ کا کرزہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی تیری سٹیپ ہیں ان کے نمبر ون پہ تو آپ نے اپلیکیشن کو انسٹول کرنا ہے اور آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اس اپلیکیشن کو پر اس کے بعد آپ لون امور سیلٹ کریں گے آپ کتنا لون لینا چاہتے ہیں اس کے بعد لون اس کے لئے آپ اپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ان کا پروسس ہے اس کے بعد لون میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ زیادہ ایک ہزار سے دو لاکھ روپیتہ کا اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ یہ کرزہ واپس کر دیں گے تو پھر آپ کی لیمٹ کو بڑھا دیا جائے گا آپ چار ہزار پیسے لے کر پانچ لاکھ روپیتہ کا کرزہ اس اپلیکیشن سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کرزہ آپ ایک سو اسی ڈیس کے لئے بھی لے سکتے ہیں تین فیصے سے لے کر پین تیس فیصے تک آپ نے اس کو پر مرکا پے کرنا ہوگا سودھ پے کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس اپلیکیشن سے لون لینا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پر ڈیپینڈ کہتا ہے آپ کے اپنے جائے سے اس کے بعد اگلی اپلیکیشن کے طرف جاتی ہیں اس اپلیکیشن کا نام ہے بروقت پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ اس اپلیکیشن کو استعمال کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ گالیاں بھی اسی اپلیکیشن کو پڑھتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دے سکتے ہیں جی اس اپلیکیشن کے نام ہے بروقت لون منی کیش ٹھیک ہے اس کو تقریباً پچاس لاکھ سے زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں پچاس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس اپلیکیشن کو ڈونلوڈ کیا ہوئے ٹھیک ہے ساڑھے بلکہ تین لاکھ گیارہ ہزار اس کے اوپر ریویوز موجود ہیں اکثر اس اپلیکیشن کے ریویوز جو ہیں وہ بہت ہی بیڈ قسم کے ہیں لوگوں نے بڑی تنقید کی ہوئی ہے اس اپلیکیشن کے اوپر میں نے بھی بڑی سکبر پہلے ویڈیو بنائی تھی لیکن ابھی جو لوگوں کی باتیں سن سن کے میرا بھی دل جو نہ خراب ہو گیا ٹھیک ہے برحال کیونکہ ویڈیو کے اندر آپ کو بتانا ضروری ہے کہ کون کون سی ایپ جو ہے پاکستان میں فوری طور پر کرزہ فرام کر رہی ہے اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو ڈس اڈوانٹیج اور اڈوانٹیج دونوں بتاؤں گا کہ ان اپلیکیشن سے لون لینے کے فوائد کیا ہیں نقصانات کیا ہیں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائی جائے گی تو برحال بات کرتے ہیں جب بروقت لون اپلیکیشن کے بارے میں یہ جو اپلیکیشن ہے دوستو اس سے بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں کتنا کرزہ آپ لے سکتے ہیں پندرہ سو روپے سے لے کر پچاس ہزار روپے تک کرزہ آپ اس اپلیکیشن سے لے سکتے ہیں ایک آنویو ڈیز کے لئے بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں ایک سو اسی دنوں کے لئے بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد میکسیمم آپ نے چوبیس فیصد پر ائر آپ نے مرکہ پے کرنا ہوگا سود پے کرنا ہوگا اس کے بعد ان کا ایک طریقہ کار ہے لون دینے کا آپ نوٹ کر لیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا طریقہ کار ہے اس اپلیکیشن کے لون دینے کا سب سے پہلے نمبر پہ تو آپ نے اس اپلیکیشن کو ڈونلوڈ کرنا ٹھیک ہے ڈونلوڈ کرنے کے بعد دوستو آپ نے ریجسٹر ہونا ہے اس ویب سیٹ کو پر اپنے فون نمبر کے ساتھ اس کے بعد پرسنلن انفرمیشن آپ نے ان کو پروائیڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ پرسنلن انفرمیشن فرام کرنے کے بعد آپ لون کے لئے اپلائی کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ اپلیکیشن آپ کو بغیر کس زمانہ دور اسکروٹی کے قرضہ فرام کر دیئے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور یہاں پہ اس اپلیکیشن کے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے ہلپ لین نمبر پہ دیا ہوا ہے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں آئی نائن تھیری اسلام آباد میں ان کا جو ہے ہرڈ آفز موجود ہے ٹھیک ہے اور ان کی یہاں پہ ایمیل موجود ہے آپ اس کو پر بھی ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایمپورٹر چیزیں تو یہ ہی ہے اس اپلیکیشن کی باقی آگے تفصیل آنے والے اس بیڈیو کے آخر میں تو یہ تفصیل ہے جی اس بیڈیو کے اندر جو میں آپ کو بتا دیئے اس کے بعد آگے والی اپلیکیشن کے بات کرتے ہیں نمبر پانچ پہ اس کا نام ہے جی پی کے لون پرسلن آن لائن لون ٹھیک ہے تو یہ اپلیکیشن میں کافی زیادہ پاکستانیوں میں مقبول ہو رہی ہے تقریباً دس لاکھ سے زیادہ لوگوں اس کو استعمال کر رہی ہیں دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے پنتالیس ہزار اس کے ریوز موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جو ریوز ہیں وہ تقریباً اچھے بیاں برے بیاں زیادہ اس کے ریوز اچھی ہیں ٹھیک ہے اور اس اپلیکیشن کی بات کریں تو میں یہاں پہ اس کی بیسک جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ اس اپ سے لون لینا چاہتے ہیں دوستو آپ کو پانچ ہزار پیسے لے کر ایک لاکھ روپے تک لون مل سکتا ہے کرزہ مل سکتا ہے ٹھیک ہے جب آپ پانچ ہزار سے ایک لاکھ روپے تک کرزہ لے لیں گے آپ اس کو واپس بھی کریں گے تو یہ آپ کے لیمٹ بڑھا دیں گے آپ زیادہ زیادہ اس اپلیکیشن دس لاکھ روپے تک کرزہ جو ہے وہ لے سکیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا بھی ہے کہ آپ جو ہے دس ہزار روپے تک دس لاکھ روپے تک جو ہے زیادہ زیادہ کرزہ لے سکتے ہیں اس اپلیکیشن سے ٹھیک ہے اس کے بعد لون جو ہے آپ ایکانومن ڈیز کے لیے بھی لے سکتے ہیں ایک سو اسی دنوں کے لیے بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں مرک اپ ان کا بہت آئی ہے پینٹیس فیصد پر ائر آپ سے یہ جو ہے مرک اپ چارج کرتے ہیں سوت چارج کرتے ہیں ان کے منتھلی سربس چارجز جو ہے یہ بھی آپ کو پے کرنے ہوتی ہیں تو برحال کرزک لیمنٹ سب سے زیادہ انہوں نے رکھی ہے پانچ ہزار سے دس لاکھ روپے تک آپ ان سے کرزہ لے سکتے ہیں اور پینٹیس فیصد پر سال آپ نے ان کو سودھ پے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے اگر آپ اس اپلیکیشن سے لون لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اس اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے اس اپلیکیشن پر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس اپلیکیشن سے لون کے لیے اپلائی کر پائیں گے اس کے بعد دوستو اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا یہاں پہ اڈریس دیا ہوا ہے اسلام آباد کا ایفٹ اسلام آباد کا ان کا اڈریس ہے اور اس کے بعد ان کی ایمل دی ہوئی آپ اس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ان کو فون نمبر دیا ہوا ہے صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی اگر آپ اس اپلیکیشن سے لون لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ڈونلوڈ کر سکتے ہیں آخری نمبر پہ جی نمبر چھے پہ جی اپلیکیشن اس کے نام ہے تیز فینانشل سرویسز یہ سب سے بہترین ہے میں نے خود بھی اس کو استعمال کریا میں نے لون بھی لیا ہوا ایسا اپلیکیشن سے تو اس کے جو ڈونلوڈ ہے یہاں پہ دے سکتے ہیں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کو ڈونلوڈ کیا ہوا ہے اور دس ہزار اس کو پرویوز موجود ہیں اور یہ پاکستان کی بہترین اپلیکیشن ہے کیونکہ میں نے بھی اس سے لون لیا ہوا ہے اور یہ بلکل سود سپاہ کا آپ کو کرزہ فرام کرتے ہیں یہ آپ سے سرویس چارجز نہیں لیتے تو اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں اس کی ایڈر انفرمیشن کے بارے میں تو میں یہاں پہ آپ کو بتاتے چلوں اگر آپ کو امرجنسی کرزے کی ضرورت ہے تو آپ اس اپلیکیشن سے ہی لون لیں آپ اس اپلیکیشن سے ایک ہزار پہ کم از کم کرزہ لے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ اس اپلیکیشن سے دس ہزار پہ تک کرزہ لے سکتے ہیں اب بھی میں دیکھ رہا ہوں پہلے شاید میں نے دیٹیل نہیں تفصیل کے ساتھ پڑی تھی تو یہاں پہ دیکھیں یہ تیرہ فصہ سے لے کر پچیس فصہ تک چارج کر رہے ہیں سود مارک اپ یہ چارج کر رہے ہیں اب میں نے اس کو پرسنلی یوز کیا تقریباً تین سال پہلے تین سال پہلے مجھے لون کی ضرورت تھی اب تو الحمدللہ کوئی ایسی امرجنسی نہیں مجھے ہوتی تو اب بھی میں اس کو یوز نہیں کر رہا تین سال پہلے میں نے اس کو استعمال کیا تھا میں نے لون بھی لیا تھا اب بھی یہ تقریباً تیرہ فصہ سے لے کر پچیس فصہ تک آپ سے مارک اپ چارج کر رہے ہیں پروسیسنگ فیس بھی ان کے ہوتی ہے جو آپ کو پے کرنی ہوتی ہے اس کے بعد جی اگر آپ اس اپلیکیشن کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ان کے مالکن کے ساتھ آپ ان کا وارس اپ نمبر دیا ہوا ہے ان کا فون نمبر دیا ہوا ہے ان کی ایمیل دیو ہی ہے آپ ان کے ساتھ پرسنل کونٹکٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اپلیکیشن جو ہے اگر آپ اس سے کرزہ لیں گے تو آپ دس ہفتے سے لے کر تیس ہفتے کے اندر اندر آپ نے کرزے کو واپس بھی کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو دوستو بیسک ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ مقبول لون اپلیکیشن ہیں ان کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے اب دوستو ایک چیز آپ نوٹ کر لیں ابھی میں آپ کو ڈس اڈوانٹیج بتانے والا ہوں اگر آپ ان اپلیکیشن سے لون لیتی ہیں تو کون کون سے مشکلات ہیں جو آپ کو درپیش ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے مکمل ان اپلیکیشن کا ریویوز چیک کیے ہیں اور یوٹیوب کو پر جا کے مختلف ریویوز لوگ کے چیک کی ہیں جنہیں لون لیا ہے اور مکمل ڈیٹیل پڑھنے کے بعد میں آپ کو ویڈیو بنا کے دی رہا ہوں اب دوستو ان اپلیکیشن سے اگر آپ قرضہ لیتی ہیں تو تمام جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ آپ کو کچھ کہنے کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر ون پہ اگر آپ ان اپلیکیشن سے قرضہ لیتی ہیں تو اگر آپ ٹائم پہ واپس نہیں کرتے تو آپ کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں نا تو یہ آپ سے کہتے ہیں کہ دو گواہوں کی انفرمیشن ہمیں پروائیڈ کریں ٹھیکے تو آپ اپنے بائی کا یا آپ نے کسی رشتہ دار کا ان کو ڈیٹیل فرام کر دیتی ہیں پرسنل انفرمیشن فرام کر دیتی ہیں تو جب آپ لون واپس نہیں کرتے تو یہ پھر ان کے ساتھ کونٹک کرتے ہیں آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے بائیوں کے ساتھ جو آپ نے گواہ کے طور پر ان کو فرام کی ہوتی ہیں ٹھیکے تو پھر آپ کے فیملی میں آپ کے بیستی ہوتی ہے یا پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں دوسری نمبر پر اوپر جو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ لون واپس نہیں کرتے تو پھر یہ اپلیکیشن کو جو مالکان ہیں یہ لیگل ایکشن آپ کے اوپر لیتے ہیں تھانوں کے اندر آپ کے اوپر پرچہ کٹویا جاتا ہے اف آئی آر درج کی جاتی ہے ٹھیکے اور آپ کے گھر میں پولیس کا چھاپا پڑ جاتا ہے ٹھیکے تو پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار کے خاطر آپ پورے خاندان میں بدنام ہو جاتے ہیں ٹھیکے اس کے بعد ایسا بھی ہوا ہے بہت سے لوگوں نے کرزہ لیا ہے اور اس کے بعد جو اپلیکیشن کے جو مالکان ہیں یہ لیگل ایکشن لیتے ہیں اور یہ پلس تھانوں میں رپورٹ کرواتی ہیں اس کے بعد یہ لیگل ایکشن لیتے ہیں مکمل طور پر اور آپ کا نام جو ہے وہ ڈیفولٹر لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اب یہ ڈیفولٹر لسٹ کیا ہے وہ حکومتیں پاکستان کی ایک لسٹ ہوتی ہے اگر آپ نے باہر کسی ملک میں جانا ہے تو وہ اس وقت آپ کا ڈیٹا چیک کرتے ہیں کیا یا آپ کا نام ای سی آل میں موجود تو نہیں ہے یا پھر ڈیفولٹر لسٹ میں موجود تو نہیں ہے ڈیفولٹر اس کو کہا جاتا ہے جو پاکستان میں کسی بھی بینک سے یا کسی مالیاتی در سے کرزہ لے کے واپس نہ کرے تو اس کو ڈیفولٹر ڈیکلیئر کیا جاتا ہے تو جب بھی آپ نے کوئی بڑی پاکستان میں انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے یا پھر کوئی حکومتی بڑے بڑے معاملات ہوتی ہیں ان میں اگر آپ ڈیفولٹر لسٹ میں آ جاتی ہیں تو پھر آپ کو پیچھے دکیل دیا جاتا ہے آپ کو پر ایکشن لیا جاتا ہے تو ڈیفولٹر لسٹ میں بھی آپ کو ڈالا جا سکتا ہے اگر آپ کرزہ لے کے واپس نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے اس طریقے کے ساتھ اور بہت سی مشکلات ہیں جنہیں آپ کو سامنا کرنا پڑتے ہیں اب یہاں پہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ ظاہر بات ہے ہم کرزہ اس وقت ہی لیتے ہیں جب ہمیں امرجنسی پیسوں کو ضرورت ہو دیئے جب ہمارے جیب خالی ہوتی ہے ہم نے بجلی کا بلہ دا کرنا ہے گھر کا بچوں کی فیصہ دا کرنی ہے یا کھانے کے لیے راشن لے کر آنا ہے تو بہت سی مشکلات ہوتی ہیں بہت سی لوگوں کو تو آپ امرجنسی میں کرزہ لیتے ہیں تو میرا آپ کو ذاتی طور پر مشورہ یہ ہے بھائی کرزہ نہ ہی لیں تو بہتر ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کرزہ لینا بھی ہے تو کسی رشتہ دار سے پکڑ لیں کسی بھائی سے پکڑ لیں کسی اپنے عزیز قریبی بندے سے آپ جو ہے پیسے لینے اور اس کو پھر آپ واپس سے ٹائم پر نہیں بھی کریں گے تو وہ سبر کر جائے گا ٹھیک ہے نا اگر آپ ان اپلیکیشن کے اوپر جا کے کرزہ لیں گے تو آپ کو بعد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے تو برحال اگر آپ کو امرجنسی پیسے کو ضرورت ہے کچھ وقت کے لیے شورٹم کے لیے دس پندرہ ڈیز کے لیے تو پھر تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب آخری چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی پشتا رہے ہیں ان اپلیکیشن سے کرزہ لے کے خاص کر جی اے آئی کیش ہے اس کے بعد جی بروقت لون آئے پہ ان سے کرزہ لینے کے بعد لوگ کیوں پشتا رہے ہیں اس کی وجہ میں کوئی بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان اپلیکیشن سے لون لے لیتے ہیں ٹائم پہ آپ واپس نہیں کرتے تو یہ آپ کو سود بڑھاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکے ہوں یہ جو بروقت لون آئے پہ نا یہ آپ سے جو سود چارج کرتے ہیں وہ تقریبا 24 فصہ تک چارج کرتے ہیں اگر آپ ان کو ٹائم پہ پیسے واپس نہیں کریں گے تو جتنا آپ لیٹ کرتے جائیں گے یا آپ کو سود بڑھاتے جائیں گے ٹھیک ہے تو جب آپ مجبور ہو جائیں گے یا آپ دوڑیں گے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے واپس کرنے کے لیے تو یہ سود بڑھتا جائے گا سود اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ جب آپ اس کو واپس کریں گے پیسے سال بعد یا دیر سال بعد ٹھیک ہے تو اس وقت جتنا آپ نے کرزہ لیا ہوگا اس سے پانچ گناہ زیادہ آپ کو سود واپس کرنا ہوگا ٹھیک ہے نا تو بہتر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کرزہ نہ لیں تو آپ کے لیے زبردست ہے کہ آپ کسی لوکل بندے سے پیسے پکڑ لیں یہ اپلیکیشن والے پھر آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو برحال میں نے پرسنلی رویو بھی آپ کو دے دیا ہے اپنا پوئنٹ آف بھی آپ کو دے دیا ہے اور کچھ لوگوں کی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے اور اپلیکیشن کی ڈیٹیل بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کون کون سے اپلیکیشن آپ کو کرزہ فرام کر رہی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نوز چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں